بلکم بیک بلکم بیکی کے کام کی بات کریں تو کراچی پورے پاکستان میں سب سے آگے نظر آتا ہے افطار کی موقع پر شان رمضان دیکھنا ہے تو کراچی آ جائیں دسترخان رمضان مہمان رمضان میزبان رمضان کی شان دیکھنے کے لائک ہوتی ہے چیئرمن بلدیہ کورنگی سید نیر ازان وائس چیئرمن سید احمر علی چیئرمنز یوسی چیئرمنز اور منسپل کمیشنر عمران اسلام سوپریٹنڈنگ انجینئر جنیت خان چیئرمن بلدیہ کورنگی سید نیر ازان نے وائس چیئرمن سید احمر علی مینسپل کمیشنر عمران اسلام سوپریٹنڈنگ انجینئر جنیت خان چیئرمن بلدیہ کورنگی سید نیر ازان کی مرکزی اور علاقہ عید گہوں کا دورہ کیا اور عید الفطر کے اجتماعات کی تیاریوں سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا سید نیر رضا نے کہا کہ عیدگاہوں اور مساجد کے داخلی راستے اور اطراف کی سڑکوں پر صفائی اور چونے کا چھڑکاؤ کیا جائے عیدگاہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے دیکھیں یہ آج ملیر کی کچھ عیدگاہوں پر وزٹ کیا ہے اور شاہ فیصل کیے بھی ہم کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ عید سے ایک دن پہلے تک ہمارا جاری رہے گا تمام تقریباً تیس کے قریب عیدگاہ ہیں پورے ڈسٹرک اورنگی میں کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے اور وہاں پہ صفائی کی جاری ہے اگر کہیں گاربیج ہے تو اس کو بھی اٹھایا جارہا ہے کہیں اگر اس کو ہموار کرنا ہے جگہ کو تو وہاں پہ بلیڈ بھی ہمارا چل رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے مارل زون میں بھی دیکھا تھا اس کے علاوہ ایک دن پہلے جو ہے جو ہمارے میک میں باغات کے ٹینکر سے وہ پانی بھی پروائیٹ کریں گے یہاں پہ چھڑکاؤ کریں گے تاکہ مٹی جو ہے وہ نیکس مارننگ میں وہ ہوا سے نہ اڑے اور نمازی آرام سے جو ہے وہ ایزی لی نماز عید جو ہے وہ ادا کر سکیں تو یہ ہمارا چاند رات تک آپریشن صفائی سترائی کا عیدگاہ پہ جاری رہے گا یہاں پہ ایک دن پہلے چونہ بھی ڈالا جائے گا پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے گا اور تمام لوگ کو ایک بہتر جو ہے محول انشاءاللہ عید کی صبح میں یہاں فرام کیا جائے گا تاکہ لوگ سارے بہتر طریقے سے نمازے ہی دادا کر سکیں جیسا کہ ابھی آپ کو نیر وی نہیں بتایا کہ ہم ماشاءاللہ ساری عیدگاؤں کے وزیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے پہلے ملیر کیا کل ہم نے کرنگی اور لانڈی کو وزیٹ کیا تھا تو اسی طرح ہم اپنے چاروں زونز کی وزیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے تمام جگہوں پر دیکھا ہے تقریباً 80% کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے عیدگاؤں کا اور انشاءاللہ تھوڑا سا کام رہ گیا جو ایک دو دن میں ہم سمیٹھ دیں گے اور اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی برپور تیاری ہم کر رہے ہیں جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروکائل آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام کو بہتر سے بہتر سہولت سرام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نمازی اچھے انداز میں پرسکون انداز میں اپنے عید کی نماز کو ودا کر سکیں چیئرمن بلدیا قرنگی سید نیر رضا نے مزید کہا کہ عید الفطر کے موقع پر عوام کو صاف سترہ ماحول فراہم کریں گے اور ساتھ دی ساتھ آپ کو بتائیں کہ قرنگی کی یو سی پینتیس کی جانب سے افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں رکین اسیمڈی چیئرمن بلدیا قرنگی اور دیگر بلدی آتی افسران نے شرکت کی شرکہ نے افطار ڈینر کے بہترین انتظام پر انتظامیاں یو سی پینتیس کو خراج تحسین پیش کیا بلدیا قرنگی کی یو سی پینتیس کی جانب سے افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں ڈی ایم سی کورنگی کے چیئرمن سید نیر رضا وائس چیئرمن سید احمد علی ایم پی اے غلام جلانی ایم پی اے رابعہ ساجد کورنگی ٹاؤن کے انچارج تاریخ انساری اور دیگر عراقی نے کمیٹی کورنگی زون چیئرمن وائس چیئرمن کونسیلرز علاقے کے موززین اور سیاسی شخصیات نے افتار ڈینر میں شرکت کی چیئرمن یوسی پینتیس سید جاوید علی نے مہمان ہوگا استقبال کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے کہا ہے کہ علاقے کے بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں آج افتار ڈینر میں یہاں موجود شرکہ سے بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے مشورے اور تجاویز لی گئیں سید نیر رضا کا کہنا تھا کہ عید الفدر کی آمد آمد ہے عید سے قبل عید گاؤں کے اعتراف صفائی سترائی کے بہترین انتظامات مکمل کر لی